موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو زائد کا ویط اللہ مہی دیاب اللہ کی کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں جو آپ کو چیز بتانے لگی ہوں دس منٹ کے اندر بننے والا سالن ہے جس دن آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ کیا آج بنائیں تو آپ یہ والا سالن بنا سکتے ہیں یہ آمیلیٹ کا آمیلیٹ ہے اور اس کے ساتھ بڑی مزے سے روٹی بھی کھائی جا سکتی ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک شملہ لی ہے وہ آپ نے لمبے سلائس کی صورت میں کار لی ہے ٹوماتر لی ہے سبزن ہے یہ چکن ہے اس کو میں نے بال کے دوسرے رشے بنا لی ہے تین انڈے ہیں اور چیز ہے چیز آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تین انڈے آپ نے سب سے پہلے باؤل میں توڑنے ہیں اور ان کو بیٹ کرنے ہے اچھی طرح آپ کے سامنے میں کرنے لگی ہوں تین انڈے میں نے توڑ کے اندر آپ نے ریڈ والی جو ہے مرچ بونی ڈالنی بلیک پیپر ڈال رہی ہوں ہے اور یہ نمک نمک آپ نیچہ اس کے مطابق آپ ڈالیں یہ بلیک پیپر یہ ڈال کے تو میں نے اچھی طرح انڈے کو بیٹ کی ہے پہلے یہ نمک اور جو مرچ ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کے بعد فرائی پین میں آپ نے آئل ڈالنے ہیں آئل ڈال کے تین انڈے آپ نے جو پھینٹ کے رکھی ہیں ان کو آپ نے پہلے فرائی پین میں اچھی طرح پورے فرائی پین میں پھلا لینے اور فرائی پین اس انڈے کے لیے ذرا تھوڑا کھلا والا ہونا چاہیے چھوٹے میں یہ جھڑ جائے گا اور یہ پھیلا پھیلا اچھا بنتا ہے پھیلا ہوگا فرائی پین میں اس کے بعد آپ نے چکن کے وہ جو ریشیں وہ اوپر ڈالنے ہیں وہ ڈالنے کے بعد آپ نے سارے ریشیں اوپر ڈالنے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ٹوائٹر اور شملہ یہ آپ نے پھیلا دینی ہے آنچ بالکل آپ نے کم رکھنی ہے آنچ تیز نہیں کرنی کہ نیچے سے انڈا جلدی ذرا پک جاتا ہے اور جل نہ جائے اس لئے آپ نے آنچ بالکل سرو رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے چیز ڈالنی ہے چیز ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر دس منٹ کی سٹیم دینی ہے ہلکی آنچ پہ یہ ٹوماٹر اور شملہ پھر آپ نے چیز ڈالنی ہے دو دفعہ میں نے شملہ اور ٹوماٹر کی تیہ لگائی ہے اور دو تیہ میں نے چیز کی لگائی میں اور تین انڈے ڈالنے یہ اوپر پھر میں ہلکی سی دادر میں سرخ ہے وہ ہلکی سی میں نے اوپر چھڑک دی ہے یہ ذرا خوبصورت لگتی ہے اس لیے پھر میں نے دس منٹ کی سٹیم کے بعد میں چیک کروں گی کہ انڈا بن گیا یہ دیکھیں اتنا خوبصورت اور اتنی پیاری لکا ہی ہے اس کی کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پیزا ہوتا ہے یہ آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سلائز کے اندر بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ایملیٹ بنت ہے اور بنتا بھی دس منٹ کی اندر یہ ایملیٹ تیار ہو جاتا ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنے دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر و دعا حافظ